ماشاءاللہ یہ دیکھیں اونٹ بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ یہ بڑے بڑے سائز ہیں بیل لیکن ان کے سینگ یہ خطرناک ہے بھائی ساتھ یہ جی پورا ٹرک بھر کے دھنبے آئے ہیں سودان سے ابھی ہم دونے لگے ہیں جی کپڑے اوپر مشینیں یہ پڑی ہوئی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ الرحمن 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 الرحیم خضل اور شکر کے ساتھ آج کا وضائف کرتے ہیں شروع ہم اپنے ہوتل کے سطح پر بہت تیز دوب ہے ٹرائر کی تو ادھر ضرورت ہی نہیں ہے دو کپڑے دھو کے دوب میں ڈال دو ایسے سوکھیں گے جتنی دوبار مشین میں ڈالا جا رہا ہے پانی آگے جی کپڑے یہ انکل کے کپڑے کے یہ ہمارے احرام وغیرہ ہیں کیونکہ اور عمرہ کرنا ہے ہم نے تو احرام کو دھونا ضروری ہے اس مشین میں میرے کپڑے ہیں اس مشین میں انکل کے کپڑے ہیں اس مشین میں احرام ہیں اور اس مشین میں بشر کے کپڑے ہیں واشنگ مشین صرف مرد حضرات کے لیے تو اس طرف جو مشینیں لگی ہوئی ہیں جس میں ہم کپڑے دو رہے ہیں وہ صرف مردوں کے لیے ہیں یہ والی صحیح ہے اور خواتین جو ہیں وہ ادھر دویں گے اپنے کپڑے اس طرف ان کی مشینیں پڑی ہوئیں تو بھائی صاحب دل رہے ہیں ہمارے کپڑے تو ہم چھاؤں میں آکے کھڑے ہو گئے ہیں کیونکہ دس پندرہ منٹ تو لگیں گے تو بس انتظار کر رہے ہیں ہم چار مشینیں لگائی ہوئی ہیں مشینوں کو لگا کے ہم نیچے چلے گئے تھے اور ابھی اگر اوپر آئے ہیں تو ابھی جو ہے نا پنجابی چاہی کہنے ہیں کپڑے ہیں کپڑوں سے نکالیں گے تو وہ ہاتھوں سے ہم نے نکال لیں وہ یہ مشین ہی دیکھے گی بھائی صاحب دیئے دیکھیں کیسے ہوا چل رہی ہے احرام ہمارے رہ گئے ہیں باقی کپڑے سو گئے ہیں آپ میں سے جس جس نے مجھے دعا کے لیے کہا اللہ پاک آپ سب کی نیک اور جائز خواہشات کو پورا فرمائیں اور آپ کو بھی اپنے گھر بلائیں جل سے جل تو میری یہ دعا ہے آپ سب کے لیے تو ابھی ابھی ہم نے تقریباً عمرہ کر لیا ہے صرف سرمندوانے والا رہ گیا ہے جیسے ہی ہم سرمندوائیں گے ہمارا عمرہ مکمل ہو جائے گا اور احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی الحمدللہ آج جمعہ کا دن ہے تو ابھی ابھی جو ہے نا ہم نے تواف مکمل کیا تھا صحیح کی تھی اور ہم بیٹھے ہوئے تھے باہم بشہ نے کال کی کہ رش کم ہے ہم حجرِ اسود کا بوسہ لے سکتے ہیں یہاں پہ ہے بالکل نیچے حجرِ اسود تو میرا بھی دل کیا ویسا میں گیا نیچے تھوڑا مشکل تھا لیکن الحمدللہ پہلی دفعہ آیا میں تیسری دفعہ ہوں لیکن پہلی دفعہ میں نے جناب حجرِ اسود کا بوسہ لیا ہے الحمدللہ اور لڑکا جو ہے نا بہت خوش ہے بشہ نے بھی حجرِ اسود کا بوسہ لے لیا انکل نے بھی اور میں نے بھی ہمارے ساتھ سمیر بھائی ہیں ہمارے رومیٹ تو یہ بھی ہمارے ساتھ ہمرا کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اور ہم بغیر ناشتہ کیے آئے ہوئے ہیں صرف آبے زمزم پھیا ہے صبح کا الحمدلللہ تو اسی پہ چل رہے ہیں تو ابھی تھوڑا ٹائم ہے جمعہ کی نماز میں تو جمعہ کی نماز ادا کر کے ہی ہم ہوتل جائیں گے جمعہ کی نماز ادا کر کے ابھی چلیں گے جی اپنے ہوتل میں دیکھیں یہ بسیں بھر بھر کے لے کے جا رہی ہیں حجرِ اکرام کو یہ ٹرنلہ پیچھا ہی تو یہ کراس کرواتی ہیں پیچھے پیچھے ہوتل کی بسز کھڑی ہوتی ہیں ان میں بیٹھنا ہوتا ہے پھر ہوتل میں پاکستان مذہبی امور کے بندے ادھر سارے کھڑے ہیں ماشاءاللہ حجرِ اکرام کی مدد کر رہی ہیں ابھی ہم جی مکہ سے کافی باہر آئے ہیں یہ روڑ جو ہے نا یہ مدینہ سے مکہ اور مکہ سے مدینہ والا آئی تھیں میں غلط بھی ہو سکتا ہوں مجھے ایک زیکٹ نہیں بتا ہے لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے تو ابھی ہم آئے ہیں جی موویشی منڈی مکہ کی موویشی منڈی کتنا کتنا بڑا ٹرک ہے اور یہ ٹرکس جو ہیں نا موویشیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ایتھنگ لے کے جاتے ہیں یہ دیکھیں بکریاں جا رہی ہیں جی ٹرک میں لوڈ ہو کے بہت گرمی ہے ادھر میں نے سنسکرین لگا لیا چشمیں پہن لیا ٹند آنا تو ٹند پہ پہن لیا نئے تو ٹند میں گرمی گز جائے گی تو طبیعت خراب ہو سکتی ہے ابھی ایکسپلور کرتے ہیں مکہ کی موویشی منڈی اور آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ کیا ریٹس ہیں کیا ہی ساتھ ستاب ہے تو چلیے چلتے ہیں اور ہمارے ساتھ انکل بھی آئے ہیں اور بھائی مبشر ہیں کیا نام ہے بھائی خالو خالو ناتر بھائی کہاں سے پاکستان پاکستان میرے بھائی میرے غازی خان سے آئیں دکھائیں ہمیں بکرے میں سوچ رہا تھا کہ زبان کا مسئلہ ہونے والا لیکن مسئلے کا حل ہو گیا پاکستانی بھائی مل گئے ہیں چلو انکل جی کپڑے بچا گیا انکل جی نماز بھی بھڑھنی ہے ان کا کیا کیمت ہے یہ ساڑھے چار سوٹے بکری ہے بکری ہے یہ بکری ادھر ہے بکری ادھر ہے ان کا کیا ریٹ ہے یہ ساڑھے پونسو کا ہے یہاں پہ بکری ہیں بکری چھوٹے چھوٹے ہیں پاکستانی سائز کے نہیں ہیں بکروں کا ریوڑ آ رہا ہے ماشاءاللہ یہ جو بکری آئے ہیں ان کی سہت کافی اچھی ہے ماشاءاللہ پیڑ برے ہوئے ہیں پہلے پاکستانی گورنمنٹ جو ہے نا حجاج اکرام کے پیکج میں ہی کربانی کو شامل کیا کرتی تھی لیکن اس دفعہ کربانی ہمارے پیکج میں نہیں ہے جو پیسے گورنمنٹ نے لیے تھے ان میں سے کچھ پیسے ان میں سے کچھ پیسے رہو نے واپس کر دیے تھے کہ بھائی صاحب ہم کربانی نہیں کروائیں کہ وہاں پہ آپ نے خود اپنا ارینج کروائیں ابھی منڈی کا چکل لگانے آئے ہیں عید میں تو ابھی کافی دین ہے تو دیکھتے ہیں کیا حساب کتاب ہے ماشاءاللہ یہ نو سو گئے دم جو ہے وہ کتنی کتنی لمبی ہے دم نہیں ہے میرے خیال میں وہ اترا ہوا ہے ان کا اوپر والا حساب دم ہے وہ دیکھو ہاں سب کی دم جو ہے نا لمبی لمبی ہے انگلیش انگلیش اردو مافی اردو تو یہ جتنے بھی جانور ہیں یہ بھائیوں کے ہیں صحیح ہے لیکن ان کو نہ اردو آتی ہے نہ انگلیش آتی ہے تو ان کے ساتھ کوئی ریٹ نہیں کر سکتے ناو میں پتا چلے گا سعودی سعودی سوڈانی 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 برادر ماشاءاللہ یہ کتنے خوبصورت ہیں یار ریکھیں ماشاءاللہ ان کے مو اور گردن جو ہے وہ بلیک ہے باقی یہ وائٹ ہیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ کتنے کا ایک چھے سو ریال ویشی منڈی میں صرف بیڑ بکھریاں دنبے وغیرہ ہی ہمیں زیادہ نظر آرہے ہیں پیل اونٹ وغیرہ ابھی ہمیں نظر نہیں آئے یہ جی ٹرکس بھر بھر کے لے کے جا رہی ہیں بیڑ بکریوں کے یہ جو بڑے بڑے انہوں نے بنایا ہوئے ہیں یہ ہواد آرہے ہیں اور دوب سے بچنے کے لیے ہیں یہ بہت اچھی چیز ہے اور پاکستان میں یہ نہیں ہوتا پاکستان میں کھلے آسمان کے نیچے مویشی منڈی لگتی ہے لیکن پاکستان میں موسم بھی اتنا سخت نہیں ہوتا جتنا موسم یہاں کا سخت ہوتا ہے تو فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں اونٹوں کے کیبن میں دیکھیں ماشاءاللہ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اونٹ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں پہلے نمبر پر چھوٹے آتے ہیں پھر آئی سائز تا سٹیپ بائی سٹیپ سائز جو ہے اونٹوں کا بڑھتا جاتا ہے آپ کو بکرییں دکھائیں بکرے دکھائیں دنبے دکھائیں اونٹ دکھائیں اور ابھی باری ہے بیلوں جو ہمارے علاقے میں بہت زیادہ ہوتے ہیں ماشاءاللہ بیڑ بکرییں بھی اتنی نہیں ہوتی جتنے بیل ہوتے ہیں جہاز میں جیسے سیٹس نہیں ہوتی ایکانومی پریمیم ایکانومی بزنس کلاس فرس کلاس یہاں پہ بھی ویسے ہی ساتھ رہے ہیں کہیں پہ مویشی جو ہیں وہ بہت کمزور ہیں کہیں پہ تھوڑے تندر ہستے ہیں صاف نہیں ہیں کہیں پہ بہت زیادہ صاف ہیں تین ہزار تین ہزار ریال کا ایک دیکھیں ماشاءاللہ یہ بڑے بڑے سائز کی ہیں لیکن ان کے سنگھ یہ خطرناک ہے بائی صاحب صحیح خطرناک ہیں یہ دیکھیں بچڑے جو ہیں یہاں پہ بہت کیوٹ ہیں ویسے پیارے ہیں ماشاءاللہ اور یہاں پہ ان اونٹوں سے بڑے اونٹ ہیں اور کلر بھی اور وہ پیچھے سفید کلر کے بھی ہیں سائز ہے ماشاءاللہ کتنا کتنے بڑے سائز کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ چھے ہزار ریال یہاں پہ ویڈیو بنانا بہت ہی مشکل ہے کیونکہ بائی صاحب یہاں پہ بہت گرمی اور فون بار بار گرم ہو رہی ہیں پہلے میرا موبائل جی بند ہو گیا گرم ہو کے کیمرا نہیں چلتا پھر اس کا پھر بھائی مبشر کے موبائل سے میں نے ویڈیو بنائی ابھی ان کا فون بھی گرم ہو گیا یہ جی پورا ٹرک بھر کے دھمبے آئے ہیں سودان سے یہ سودان سے آئے ہیں انٹرنیشنل دھمبے اور منڈی میں آپ کو زیادہ سودانی بھائی ہی نظر آئیں گے اور تھوڑے بہت آپ کو پاکستانی بھائی بھی نظر آئیں گے جو پاکستانی ہوں گے وہ آپ کو کپڑوں صحیح پتہ چل جائے گا ان کا تو یہ بھائی جو ہے ایک جگہ پہ اکٹھے کر رہے ہیں ان کو ابھی حجاج اکرام نے منڈی کا روک نہیں کیا جیسے جیسے عید قریب آئے گی حجاج اکرام وہ منڈی کا روک کریں گے اور اسپیشلی پاکستانی جو ہے وہ ادھر بہت آنے والے ہیں ہم تو پہلے ہی چکر لگا کے جا رہے ہیں بھائی جان یہ جو بیل ادھر ہیں ان کا کیا ریٹ ہے پتہ نہیں ہے پتہ نہیں ہے ادھر مالک ادھر مالک ادھر مالک پتہ نہیں ہے اس طرف ہے کوئی تو یہ اون بھی ان کے ہیں اور اس طرف یہ دوسرے مویشی بھی ان کے ہیں گائے بیل وغیرہ بیل سکس پاوزن ریال اوکے واو کیوٹ کیوٹ بیبیز یہ بکریوں کے بچے بھی ہیں اور یہ ادھر چارہ پڑا ہوئے یہ کھا رہے تھے تو یہ سوکھا چارہ چلتا ہے زیادہ یہ بلیک اور وائٹ والا اس کلر کا ہی لاسٹ ہیر ہم نے بیل وہ قربانی پہ دیا تھا ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ بیل مجھے بسند ہے آٹھ ہزار ریال آٹھ ہزار ریال کی ہیں یہ ایک آٹھ ہزار ریال اور یہ بارہ ہزار ریال اور یہ برازیل سے ہیں برازیل 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 یہ سوماللہ سوماللہ یہ سوماللہ اور یہ برازیل سے ہیں انٹرنیشنل مال ہے یہ بہت کارا مال ہے یہ مال ہے ماشاءاللہ یہ برازیل والے بیل بیل یہ بارہ ہزار ریال اور وہ چھوٹے بیل آٹھ ہزار کا ہمارے سائٹ پہ جو بیل ہوتے ہیں وہ زیادہ اس کلر کے ہوتے ہیں تو ادھر بھی اس کلر کے بیل ہیں ہر سائز کا یہاں سے مویشی مل جاتا ہے چھوٹا چاہیے چھوٹا ملے گا بڑا چاہیے بڑا ملے گا ایسے جیسے شکار آگیا سلام علیکم والیکم السلام الحمدللہ کتنے نیتے ہیں کلش رکلے نہیں نہیں ہم ابھی خریدنا نہیں چاہتے ہم صرف دیکھنے آئے ہیں دیکھ لیا ہم نے چلو چلو دکھائیں چلو جی دے لیے بھائی اور یہاں نا کیا رہے نمو بڑنا پیارنا وہ لنے یہ لکڑی کی سیڈی لگائی ہوئی ہے اس کو چڑھ کے چلتے ہیں اوپر یہ جینروں کا نیچے چارہ پڑا ہوا ہے چلو چلو جی اللہ اکبر یہ کیا کیا ریٹ ہے ان کا یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ ہری ہے اس کا کیا ریٹ ہے ساڑھے چار سو ریال وہ دوسری اس طرف یہ سواتی نہیں ہے یہ سودان سے آتا ہے سودان سے آتا ہے اس کا کیا پرائس ہے ساڑھے گیارہ سو بارہ سو اتنے شکران جزاکاللہ آپ سے ملکے بہت اچھا لگا آپ سے بھی ملکے بہت اچھا لگا یہاں پہ ایک حساب ہوتا ہے جیسے یہ آپ منڈی میں انٹر ہوتے ہونا ایڈگر سے بھائی بھاگے آتے ہیں جو آپ کو انہاں کے گھرہ ڈالیتے ہیں یہ تار لپڑ گئی ہے پاؤں میں جی بہت گرم ہے تار بھی بھائی صاحب اگر آپ میں سے کوئی مکہ کی منڈی آ رہا ہے تو پانی کی بطل اپنے ساتھ لازمی رکھیے گا ہم نے نہیں رکھی رہی ابھی بیٹھیں گے ٹیکسی میں اور چلیں گے مکہ کی طرف بیٹھو بیٹھے انکل جی بیٹھو ادھر آو بیٹھو 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 ابھی ہم آئے ہیں چار منار ریسٹورنٹ یہ انڈیان ریسٹورنٹ ہے تو آج انڈیان ریسٹورنٹ سے لنچ کریں گے ہم نے بیف کروایا ہے اور ساتھ یہ چکنچلی ریسٹورنٹ ابھی اوپن ہو رہا ہے صحیح سے اوپن نہیں ہوا تو ابھی ہی کھوڑا کچھ ہی ہے کھانے کو ہمارا دل کھا ہے حیدر آبادی بریانی کھانے کا لیکن فیلحال وہ نہیں ملے گی لیکن بعد میں ہم چھائے کریں گے بعد میں کھا لیں گے یہ ہمارے علاقے میں ہی ہے الحمدللہ جی ہمارا کھانا آ چکا ہے چکنچلی یہ بیف ہے اور یہ بیف ہے یہ ساتھ کو کری دیا ہے اور ساتھ یہ میچ ہے یہ کیا ہے کوئی انڈیا سے دیکھ رہا ہے تو آپ کو پتا ہے اگر تو یہ بتائیے گا لازمی اور یہ ساتھ رمالی روٹی ہے ماشاء اللہ میں پہلی دفع کسی انڈین ریسٹورنٹ سے کھانا کھا رہا ہوں میرے خیال میں سے پہلے میں نے کبھی نہیں کھایا تین چائے آ چکی ہیں چھوٹے چھوٹے کپس میں یہ اتنا چھوٹا سا کپ ہے لیکن بھائی صاحب کھانے کا اتنا مزہ ہے کہ کیا بتاؤں آپ کو سپیشلی مجھے چکنچلی جو ہے یہ بڑا مزیدہ لگا جو کھانا ہم کھا سکتے تھے بھائی صاحب ہم نے کھا لیا یہ میری پلیٹ ہے یہ بھائی مبشر کیا اور یہ انکل جی کی ہے جو کھانا بچ گئے ہیں یہ پیکر والیں گے روٹی بھی پیکر والیں گے تو ابھی پیتے ہیں چائے سیونٹی ایٹ ریال میں ہم تینوں جوانوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور چائے بھی پییا تو ابھی چلتے ہیں اپنے ہوتل کی طرف تو میں تو کہہ رہا ہوں بھائی کو کہ ٹیکسی لیتے ہیں کیونکہ پیٹ بھر گیا تو ابھی چلنے کا دل نہیں کر رہا لیکن بھائی کہتے ہیں کہ در سے پاس ہی ہے تو پیدل ہی چلتے ہیں کوئی بیلڈنگز کی نا دوسری طرف ہم نے جانا ہے تو اس گلی سے ہوتے ہیں یہ سامنے والی سے بھائی صاحب میں تو بھائی کو کہہ رہا ہوں کہ ٹیکسی لے کے چلتے ہیں اتنی دوپ میں تو نہیں نکلنا چاہیے باہر طبیعت خراب ہو سکتی ہے اوپر سے ہماری ٹھنڈے ہیں اسے ایک بھی درہ کچھائے گا دماغ میں ٹیکسی لے کے ہم آ چکے ہیں اپنے ہوتل ٹیکسی پہ بیٹھ کے ہمارے ہوتل تھوڑی دیر ریسٹ کی اور ابھی نماز زہر ادا کی ہے تو ہمارے ہوتل کے باہر ہی اس طرف اس طرف کہیں تو کریں وہ سامنے وہ سامنے فریش جوس کی دکان ہے وہاں بے جا رہے ہیں فریش جوس پیتے ہیں چل کے جی انکل جی ہمارے رومیٹ ہیں تو انکل بھی ہمارے ساتھ آئے ہیں یہ جتنا بھی لگا ہوا ہے یہ ڈیکوریشن کے لیے ہے نکلی فروٹ ہے لیکن انار اور یہ مالڈے دیکھنے میں اصلی لگ رہے ہیں یہ جی کنے کا رس نکالنے والی مشین ہے الحمدللہ جی اپنا ملک شیک آ چکا ہے اور ابھی پیتے ہیں ملک شیک ابھی ہم رومے جا رہے ہیں باہر بہت بہت تیر دوپ ہے تو ریسٹ کریں گے تھوڑی دیر تو خیر آج کا بلاک یہی پر ختم کرتے ہیں زنال عبدین کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ اپنا فرو را چکا ہے چلو جی